مائکل جیکسن ستارے کی طرح تھا مائکل جیکسن کا پاسٹ ان کا عطیت بہت ڈارک بہت کڑوا تھا مائکل جیکسن اتحاس کے ایک ماتر ایسے سنگر جنہوں نے سال انہی سو چھانسے کے صرف ایک سال میں آٹھ گریمیا آورڈ اپنے نام کک لئے تھے کلا سے جڑے سرویکشن بھی یہی بتاتے ہیں کہ انہی سو ستیانوے تک مائکل ایک بہت بڑی شخصیت بن چکے تھے کیا آپ کو پتا ہے کہ 2001 میں مائکل جیکسن کی آلوم تھریلر ایک ایسی آلوم ہے جو کلا جگت میں سب سے زیادہ بھی کی تھی دوستو آپ مائکل جیکسن کی پرسدھی کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ لنڈن میں ان کے ایک سنگیت میں کونسرٹ کو دیکھنے سننے آئے تھے پرنس چارلز لیڈی ڈائنا کے ساتھ قریب پانچ لاکھ درشک بھی آئے تھے یہ بہت حیرانی کی بات ہے مگر اتنی شہرت کے بعد بھی مائکل جیکسن کا بچپن بڑا دکھت رہا آپ کو بتا دیں ایک بار مائکل اور اس کے چار بھائیوں نے مل کر جیکسن فائیو نام کا ایک بینڈ بنایا تھا مزید بات تو یہ ہے کہ یہ بینڈ بہت کامیاب بھی ہو گیا تھا مگر مائکل جیکسن کے پتا جو جیکسن کا ویوار مائکل کے جیون میں کسی کھلنائے کی طرح تھا جبکہ وہ خود ایک بہت ناکامیاب سنگیت کر تھے مائکل کے ایک بھائی کا کہنا ہے لیکن ان کے پتا انہیں روز گھنٹوں تک ڈانس پریکٹس کراتے تھے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں بری طرح سے پیٹتے تھے جبکہ ان چاروں بھائیوں میں مائکل جیکسن سب سے چھوٹے اور جینئس تھے اس کے بعد بھی مائکل جیکسن کو ہی ان کے خلنائے پتا بہت بری طرح سے پیٹتے تھے جیکسن کی پتا اتنے خرور تھے کہ مائکل جیکسن اگر گھر میں آوارڈ ہی جیت کر لاتے تھے تو بھی انہیں بری طرح سے پیٹا جاتا تھا دوستوں کسی بچے کا بچپن جہاں کھیل کود میں گزرتا ہے وہی مائکل جیکسن کا بچپن سنگیت کی ریکارڈنگ اور لائف کانسرڈ میں گزرا بڑے افسوس کی بات ہے کہ مائکل کو کبھی سامانے بچوں کی طرح بچوں میں کھیلنے نہیں دیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ بچپن میں ان کے کوئی بھی دوست نہیں بن پائے کیونکہ کرور پتا کی کروڑتا اس حد تک تھی کہ مائکل کو ان کے پتا کی طرف سے سخت شاری رکھو ہے مانسک پیڑا جھیلنے کو ملتی تھی دوستوں مائکل کے اندر اپنی بڑی ناک کو لے کر ہین بھاونا تھی اس ناک کو لے کر ان کی پتا بھی انہیں خوب زلیل کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر مائکل جیکسن نے اپنے چہرے اور ناک کی کئی ساری سرجریز کروائی انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ناگوار پتا کی ترہاں ذرا بھی نہ لگے کیونکہ انہیں اپنے پتا سے سخت نفرت تھی آپ کو بتاتے ہیں مائکل اپنے پریوار سے دور رہنے لگے تھے جیکسن کی ایک دویدھا میں یہ بھی شامل تھی کہ وہ اپنے چاروں بھائیوں سے زیادہ گھل مل نہیں پاتے تھے دوسری بات یہ بھی تھی کہ مائکل جیکسن سب سے چھوٹے تھے اسی وجہ سے ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے آخر کار مائکل جیکسن نے اداسیم تکے چلتے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا بینڈ بنایا ہوا بھی چھوڑ دیا اب مائکل کے سامنے تھی ایک آنام سی منزل ایک آنام سا راستہ مگر کیا کمال کہ مائکل جیکسن اپنے دم پر دنیا کا سب سے بڑا ستارہ بنے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی دوستو بچپن کی پیڑا نے انہیں ایک دماغی پیڑا سے گرست کر دیا مائکل جیکسن وقت کے ساتھ پیٹر پین سنڈروم نامک بیماری کی شکار ہو گئے مائکل جیکسن اپنی زندگی میں ریورس گیر لگا کر اپنا بچپن پھر سے جینا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت سی ایکٹیویٹی میں ان کے بچپن کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے لوکسر بچپن جیسے حرکتیں کیا کرتے تھے مائکل کی حرکتوں میں ان کے ساتھ رہنے والا ببلز ان کا بھرپور ساتھ دیتا یہ مائکل کے ساتھ ہی رہتا اور سوتا تھا یہاں تک کہ ان کا ٹائلٹ بھی استعمال کرتا مائکل نے ببلز کو ڈانس بھی سکھایا تھا آپ کو بتا دیں کہ مائکل کے پاس ایک خاص جانور لاما تھا جس کے ساتھ وہ اکثر گھوما کرتے تھے مائکل سے جڑی ایک انٹرسٹنگ بات اور ہے کہ ایک بار مائکل کو مہان سنگر فریڈی مرکیوری کے ساتھ کنسرٹ میں لائیو پرفومنس کرنا تھا اس کی لاکھوں ٹکٹے بک چکی تھی مگر این وقت پر فریڈی کا دماغ خراب ہو گیا انہوں نے اس کنسرٹ کو تورند کینسل کروا دیا کیونکہ مائکل جیکسن کی ایک غلطی پہ وہ بری طرح سے بفر گئے تھے ہوا یوں کی کنسرٹ میں ٹھیک ہے ایک دن پہلے مائکل جیکسن اپنے پالتو جانور لاما کو لے کر فریڈی کے کمرے میں گس گئے تھے جو فریڈی کو بلکل بھی پسند نہیں آیا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مائکل جیکسن کی سپائیڈر مین بننے کی بڑی چاہت تھی اس نادانی کے چلتے انہوں نے سپائیڈر مین بنانے والی کمپنی مارول کومکس کو بھی خریدنی کوشش کی تاکہ وہ سینی سکرین پر بطار ہیرو سپائیڈر مین آ سکیں دوستو شاید آپ مائکل کے اس بات سے انبیگیا ہو کہ مائکل اچھی پڑھائی سے بھی ونچت رہ گئے یہی وجہ ہے کہ مائکل اکسل لیبریری سے کتاب ایک کرائے سلاتے مگر وہ ان کتابوں کو پڑھ نہیں پاتے تھے اور نہ انہیں واپس کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک بار دس لاکھ ڈالرز کا جرمانہ لیبریری کو دینا پڑا تھا دوستو مائکل جیکسن اپنے عطیق کی ہر وہ چیز مٹا دینا چاہتے تھے جس نے ان کو دلی ذہنی اور جسمانی طور پر تخلیف دی تھی اپنی نی گڑوی یادوں کو بھولانے کے لیے انہوں نے اپنی اتنی زیادہ سرجریز کروائیں وہ خود اپنا ہی ڈپلیکیٹ لگنے لگے تھے افسوس کی بات کہ لوگ انہیں نقلی مائکل جیکسن سمجھنے لگتے تھے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مائکل جیکسن غریب بچوں کی چیریٹی پر عربوں روپے خرچ کر رہے تھے اور تار انہوں نے 1993 میں ورلڈ ٹور سے کمائی کی گئی ساری دولت کو دانمی دی دی دوستو جس دن مہان سنگر اور کنگ آف پاپ مائکل جیکسن کی موت ہوئی تھی نا تو لوگوں نے مائکل جیکسن کو گوگل پر اتنا سرج کیا کہ گوگل کا سرج انجین ہی کریش ہو گیا دوستو یہ بات بھی بڑی انوکھی ہے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے مائکل نے اپنے ایک دوست کے سامنے اسلام دھرم سوکار کر لیا تھا حالانکہ اس بات پر ابھی بھی سنشے کی ستھی بنی ہوئی ہے تو دوستو ایسے تھے سب کے چاہیتے ہمارے مائکل جیکسن موسیقی